موسیقی 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 لیکن یہ depend کرے گا کہ اس کے اوپر کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کوٹ کا فیصلہ پھر حتمی ہوگا دوسری اس کے اندر ایک چیز اور important جو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ اس کی proceedings اب آگے چلتی کیسے ہیں اور کیا دو اور بڑے سوال جو پیدا ہو رہے ہیں بگینا آپ اپنے پروگرام میں آگے اس کے شئر discuss بھی کریں گے کہ کیا حکومت واقعی انتہائی اخلاص کے ساتھ اور اپنی دیاندارہ نیت کے ساتھ جو ہے کہ article 6 کی کاروائی کرنا چاہ رہی ہے یا ایک صرف خانہ پوری کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طریقے سے مختلف cases کے اندر جنرل صاحب کو جو ہے کہ ایک بیل اوڈ دیا گیا ہے اور اس case کے اندر بھی سومنو صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ regular cover بھی کرتے ہیں عدالتی امور کو کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دو بڑے charges ہیں جو نسار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی یہ کہا تھا کہ تین نومر کی امرجنسی لگائی گی آئین کو مطل کیا گیا اور دوسرا یہ کہ ججز کو گھروں میں نظر بند کیا گیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں جب ججز نظر بندی کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پہ وفاق کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ججز کو نظر بند کرنے کے معاملے کے اندر کوئی ٹھوس شواہد نہیں کیا گیا پرویز مشارف اس کے اندر ملوکنس کی وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو پنڈی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ اس ساری صورتحال سے بالکل لا تعلق ہے حکومتی میسج دے رہی ہے تاثر یہ دے رہی ہے اکثر اور حکومتی جو لیگل ٹیم ہے اٹارنی جنرل سمیج جو ہیں کوئی تاثر دے رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر پنڈی والوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے لیکن پنڈی والوں کے آپ ان بیانات کو ان خاص اور پہ پانچ نومبر دوہتار بارہ کا جنرل کیانی کا بیان جب اسکر خان کیس کا فیصلہ آیا تھا اکتوبر کے آخر میں تو اس کے بعد ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا اور پھر جب یہ الیکشن ہونے جا رہے تھے گیارہ میرے کو تو تیس اپرل کو پنڈی کے جی ایش کیو کے سبزہ زار میں یوم شہدہ کی تقریب تھی تو اس میں جنرل کیانی کا جو خطاب تھا اس کے اندر بڑا فاضح طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ اصاب شکن جنگ جا رہی ہے جمہوریت اور عاملیت کی اور اس کے اندر کوئی جزا اور سزا کے پہلو سے آپ نکلیں ماضی کو بھول جائیں سب سے غلطی ہوئی ہیں اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا تو آپ حال کو بہتر بنائیں مستقبل کو ترقی خوشحالی اور امن کی طرف لے کے جائیں تو یہ جو چیزیں وہ کسی ایک فرد کا بیان نہیں ہے وہ کسی ایک فرد کی رائے نہیں وہ ایک ادارے کی رائے ہے تو وہ ادارہ جو ہے کہ کس طرح اس سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے مانیٹر کر رہا ہے یہ بھی بڑا اہم پہلو ہوگا تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس نکتہ نظر سے جو آپ کے اس کا جائزہ لیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی جایت آسان ڈیٹرو دے جنرل مشتر جو جو کوئی شروعاتی دور ہو جانے ہم آئین یہ کانونی معاملہ ہوا تو شریف الدین پیرزاد ہو سانگے گانہ درین دو بیچے میں مندر عام تاہٹی ہو سپریم کورڈ میں مختلف جو کے سینئر لائر سے انہوں سے ظاہر ہے تو وہاں یہ روز اتران وینب تھے تو انہوں کے سیاں والے سام ڈسکیشن تھے پئی ہر پاسے تھے پئی ٹی وی چینلز تھے خود سپریم کورڈ میں جو کا باہر آئے انہوں سے تھے تو ورحال چھا رائے آئیں حتی سبق میں پہ رہے ہوں شریف الدین پیرزاد یہ ضرور چندستہ ہو ہمیشہ انہوں وقت نظرین دا جنہیں کہے عام میں رکھے کہیں ڈکٹیٹر رکھے کہیں قانونی معاملے میں موجہ رو ہوں گا جنرل مشرف ہو جائے زیالک ہو جائے عیوب خان ہو جائے یا 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 خان ہو جائے کہ سب چلیہ نے ٹینئر میں تالی سو شریف الدین زادہ فرنٹ میں رہے ہوا انہوں وقت جترے کترے جو سوال آئے انہیں میں یہ آئے تا باروں سے اندر واضح توڑتے یہ گوسب سائن یہ گالیوں حلن تھیوں تا شاید حکومت انہوں سے یہ معاملے میں سچے دل ساں یہ حکم نتی کرے صرف اکڑو بیل آؤٹ کرنے ہاں اکڑو طریقے ساں جو وکیل اترو ضرور سمجن داتے جائے کرے ہیں انہیں اگونے صدر رکھے کہیں بھی طریقے ساں خصوصی عدالت سپیشل کورٹ جائے کرے ہیں چارج کرے تھی یا انہیں کوئی فیصلو انہیں خلاف دے تھی تو وہ فیصلو صرف مشرف خلاف نہ ویندو وہ پورے اکڑے ادارے خلاف ویندو اکڑی بیش ہے اور انہوں میں مطلب آکھے بدھائیں تا اج اکڑے سینئر قانون داستان جی دسکس تھی انہیں کے موچے تا چھا خصوصی عدالت میں پرویز مشرف بیعیثیت تے صرف اکڑو عام شہری ویندو یا جنرل پرویز مشرف تھی کرے ویندو چیف آف آرمی سٹاف اگونو یا اگونو صدر انہیں بھی مختلف رائیں وکیلن جو کہتا چاہے بانتا ایک عام شہری جی حیثیت سامنے دو کہتا چاہے بانتا انہیں اوہ دو کہ انہیں وقت ڈیول انہوں اٹر سیٹس ہوئیوں انہیں حیثیت سامنے دو انہیں حیثیت سامنے دو زاہر آتا انہیں ایوان صدر جو نالو بھی اچھے تو انہیں پاکستان آرمی جو بھی نالو ہی دو انہیں جے کہنے ججن جے والے سامنے دے سو انہیں پروسیکیٹر مکرم نائے تھی اکرم شیخ جی والے سامنے دے سامنے دے گالتی ہے اکرم شیخ ایڈوکیڈا سینئر سپریم کورٹ جو سینئر وہ بھی آئے زلفکار عباس نکوی بھی آئے یہ جے کہنے اچھن تھا تو انہیں میں تانے دے سندو اکرم شیخ جی جے کائکڑی تعلق کا وہ مسلم لیگ نون ساں گھنو زلفکار عباس نکوی اوہ مانوہ جے کو چیپ جسس جے بہالی واری تحریک میں اگہ کو اگہ اہم وکیلن جے انہیں میں رہے ہو تو یہ شیئیوں جے کہنے مسلسل سپریم کورٹ جے بار روم میں پاکستان بار کاؤنسل میں ڈسکس دیو تھے ہیں تو حکومت ہنے معاملے کے جہے طریقے ساں پنڈی وارے واقع جے این بینین کاؤں پوان دو تو انہیں میں وکیلیں نے گنا تھا جن سپریم کورٹ جو یہ بھی آئے تھا وکیلن جی تحریک جو اکڑا بھی مشہور اگوانا شیخ حسن الدین انہیں وزیراعظم میاں نواز صریف جے خلافی کنٹیمٹ بھی آن دیا کنٹیمٹ آف کورٹ جی اکڑی اپلیکیشن دائر کئی ہے انہیں انہیں چار مہینہ گزرانے جے باوجود ہی کم نہ تھے انہیں خوب اچانک یہ شیئی دائر تھی نمبر ٹری شیئی ہے چیف جسس سو پاکستان بھی میکشمم ہونے کے انہیں جے ریٹائرمنٹ جے موقع تھے انہیں جے ریٹائرمنٹ جے موقع تھے یہ سا جو کرن چھا چھوڑ انہیں میں کی طرح سوالہ تھا چھا چیف جسس جے ریٹائرمنٹ جے موقع تھے یہ سب کرنے جو مقصد چھا پیروں بھی ہوتی سکے پیو سب کچھ جنہیں عدالت فروری میں فیبروری جے مہینے میں یہ فیصلہ جنو ہوئے تو انہیں وقت بھی انہیں ارلی اس سا جو فیصلہ کرے سا گن پیپر حکومت جی نیت جدارہ مندہ چھا اوئے پنڈی اسٹیبلشمنٹ جی چانتے بیلاود کاندہ اخلاقی گالیوں کاندہ انہیں خان پہ جے کہتا شاید اس ہوتا جا کہ جسٹس طاہرہ سب در جسٹس طاہرہ سب در جو قڑو بیو بھیگ رہو انہیں سب نی شہن میں نرہی کنے میں جسٹس یاور علی سپریم کورٹ جے گڑے فیصلہ تے مستقل جج دھی وہ جسٹس فیصل عرب جو بارے مناقے پتا خبر آتا انہی سو دوانہ میں جو پیسیو انہی تا دھلف نکائوں پر مسلسل الگ رہے ہوئے انہیں سر یہ معاملے میں انہیں میں بائیسنس جو کہا ہے متاسبانی سوچ جو کہا ہے وہ سام ہوئی دی سبانے موسٹ پراببیلی یہ بات ہے سبانے مطلب چھنچھر جی نہیں کہیں تو کہیں طریقے ساں جو کہا وکیلن جی ٹیم آجے میں شریف دن پیرزادو ابراہیم ستی احمد رضا قصوری ملک کمر افضل یہ سب ہی انہیں جی کا کانسٹوٹیوٹ تھی ہے سپیشل کورٹ انہیں جی ججن جی میریٹ تھے انہیں کے اپڈکٹ کنا ہے انہیں جی اپڈکشن ترسوں یہ کہیں طریقے سانت ہوتے پر رہے مجھے اکڑو کہا اللہ گزرل ہفتے جی ہیں تا سپریم کورٹ جا تم اہم جی کے جد ساہویں وہ اسلام آباد موجود نہ ہیں چیف جسر صاحب پاکستان کراچی ہے کراچی میں ریجسری میں بینچ میندی لاہور میں جی کے بیا سینئر ججن ہوئے اتے ہوندہ تہتے غزر اندر ہفتے جی کوئے سو یہ بینچ نہ ہوندو تا یہ درخواست ٹیک اپ مات ہی دی باقی یہ آئے تا موسٹلی وکیلیں یہی تھا چاہے انتا تھینڈ گرجے تھینڈ جو جی کوئی طریقے کارا وہ پانچے جگہ تھا آئے بیو خالد جمیل صاحب جی کوئی اخلاقی طورتے ججن جی تکروری جی کا ایسا ستری ارڈی ترمیم کھوں پہ صحیح تھی انہیں کے سربراہ عدلیا جو انہوں نے کھوں انہوں نے کھا نالا گرن ضروری ہے حکومت جی کا نے پانا کریا تھا انجا ودی کا سوال پیدا تھا ہارے چیف جیسریس بھی ریٹائر تھی ہوئے انہیں جی متاثمانی سوچتے سوال پیدا نہ تھی انہیں جی کری سٹھو پہلو کیوں آئینا تا سیکریٹری قانون بے ریٹائر زفر رہا تو انہیں کے باقیدہ اکڑے پروسیس جی ذریعے بھی جی بہترین شے بدھانتا اتزاز ایسن انہیں میں اتزاز ایسن جو بھی چاہوڑا ہے تکروری تا ٹھیک تھیا پر جی کا متاثمانی سوچتی نی وکیلاں جی وہ جی کرے تھی تا یہ لینٹھی پروسیس تھی نیو وفا کی شریعہ عدالت جی جی کا امارت انہیں میں جو کمرو بھی فکس کہہوا ہوا سینئر ترین جو کو وفا کی شریعہ عدالت جو جاو نا جی کمرو عدالت کہہ نا نیو سے جو کچھ کہہوا تیتے سپیشل کورٹ بھی ہندی سپیشل کورٹ بھی ہندی ہوا ظاہرہ بیان بٹھن دی گواہ آئیندہ گواہ کے ریندہ گواہ تو کو آہی کن قانون جی جبان میں خالد زمیل صاحب خبر ابیٹرز ہیں ابیٹرز جو انہیں سجے ہونے میں ناؤ نشانی کنے انہیں امکواری کمیٹی انہیں ابیٹرزے بارے میں گھال ہی نہیں کئی ابیٹرز جانوں لیما آئیت تے یہ دا چھے بانتہ گھاؤں جی ضرورت ہی کنے شاید یا ریٹرن جیگے ڈاکیمنٹ تھے ہیں وہی کافی ہیں جنروں میں شروع ریٹرن ڈاکیمنٹ تھا گزیٹ آف پاکستانہ نا گزیٹ آف پاکستانہ نا آئے پروکلیم مطلب جنہیں پروکلیم کئے ہو انہیں اعلان کئے ہو نمبر جیجے کا امرجنسی انہیں وقت تہاں بھی اشارہ ہے در صورت موجود موجود ہے آزی خالد جمیل صاحب ہویا جہاں تری وہ تو ظاہرہ گزیٹ آف پاکستانہ نکڑو آئتھنٹک ڈاکیمنٹ تھا جہاں جہاں تر تا انہیں کھے سزا نہیں سگو تھا پر انہیں میں یہ ضرور دسٹوٹ ہوا جہاں بیو ایکسپیکٹ آ تا چھا وہ ڈاکیمنٹ پرویز مشرف ٹائپ کی ہو چھاہ انہیں پہنجے آرڈر جے ذریعے کے ہو انہیں میں جہاں انہوں کے جو وزیر اعظم ہو جہاں جے تھرو یا سمری صدر پاکستان یہ جہاں انہوں کے وقت پرویز مشرف ہو جو انہوں نے تاہی پہتی چھاہ انہوں میں انہیں جی انوالمنٹ آئے یا نائے یہ ضرور بیس ہی دو تا صدر پاکستان انہوں کے وزیر اعظم جے مشورس آئے یہ سب کچھ کیوں یہ سوال ہوتا ہے نا یہ جنہیں سوال ہوتا تھا نا تو انہوں میں ابیٹرز یعنی کے مددگار جے کہ ہویا انہوں نے جو بھی نالوئی دو انہوں نے موجودہ گھنی کیادر تھا وہاں موجودہ ہوا کھنی سیول ملٹری بیروکیسی میں بنی میں ویٹھیا انہوں نے جہاں نالائی دا کوشش یہ ہی کہی میں نیرتبانہ کین تاریخیصان صرف پرویز مشرف کے انہوں نے جے اندر انہیں ہکڑے گزٹ آف پاکستان جو کو انہوں نے وقت جاری کی ہوئے ہو انہوں نے ڈاکیومنزی بیس تے نکھے کتے نہ کتے سوگو کر دے خیال صاحب یہ جو بات ہے ابھی جاہیز صاحب نے کی کہ بہت سارے اقلا کرے ہیں کہ حکومت مخلص نہیں ہے کاروائی کرنے کے لئے لیکن آپ دیکھیں پاکستان کی چیسٹھ سالہ تاریخ میں اتنے کوئے اتنی وہاں مارچل لائن لگیں اور آدھے سے زیادہ عرصہ حکمران کرتے رہے حکمرانی کرتے رہے عامر تو پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں حالانکہ پاکستان پر اس پارٹی کے پاس بھی موقع تھا انہوں نے نہیں کیا لیکن یہ کوئی کاروائی کرنے جا تو رہے ہیں کوئی پراسس انہوں نے شروع تو کیا ہے نیسر اویے کہ ایف آئی کی ٹیم ایف آئی کی رپورٹ آئی پھر سپیشل کورٹ بنی اب جیسے ابھی جاوید نے بتایا کہ وہ آج وفا کی شریح عدالت میں کورٹ روم بھی بن گیا ہے تو سارا پراسس چل رہا ہے ایک کاروائی ہو رہی ہے اس پہ اب مخلصی پہ شک کرنا وہ اچھی بات تو نہیں ہے اخلاص پہ اس لئے شک کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اپنی پوری دیانہ دارانہ اور نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں یا کچھ پریشرز ہیں کہ لیگل کمیونٹی کا پریشر ہے سیاسی پریشر ہے سماجی پریشر ہے سیول سوائٹی کا پریشر ہے پھر آپ نے خود جو وعدے کی ہیں الیکشنز کے اندر جن تقریروں کی بنیاد کے اوپر آپ پچھلے پانچ سال اپوزیشن کرتے رہے جن دعویوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپوزیشن کی سیاست کی اور پھر الیکشن لڑا اور پھر آپ حکومت میں آئے اب اگر آپ بٹرے کرتے ہیں تو پھر آپ کا چار سال پانچ سال بعد کیا حال ہوگا کس ریچ کی پڑ جائیں گے ناظرین حلونٹہ آپ بریک تیز نہ کر رہا ہے جو ناظرین پروگرام میں بہر بلیکار خالد صاحب جیسے ابھی جعوید نے بات کی کہ جنرل مشرف اور پھر اس کا ساتھ دینے والے لوگ وہ صداوار ہوں گے نہیں ہوں گے ظاہر بنیادی کیس تو بنتا ہی جنرل مشرف پہ جس نے آرمی چیف کی احسیت میں آئین موٹل کیا ایمر جنسی لگائی نیا پی سیو لائے ججز کو گھر بٹھا دیا اب اس میں کون کون ملوے سے وہ ظاہر ہے جب کاروائی چلے گی جنرل مشرف کیا بیان آکے دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں کس کے نام لیتے ہیں کس کے نہیں لیتے ہیں پھر ان کو عزالت بلاتی ہے نہیں بلاتی وہ تو چیزیں آگے جا کے کورٹ میں ہوں گی یہ ہے کہ ایک شروعات تو ہو گئی نا حکومت کی طرف سے جو بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ تین نومبر کی بجائے بارہ اکٹوبر نائٹی نائن سے آپ کریں تو میرے خیال پر جب یہ کیس چلے گا تو اس وقت بارہ اکٹوبر بھی ظاہر ہے سامنے آئے گا دیکھیں بارہ اکٹوبر میرا نہیں خیال کہ اس کو آنا چاہیے یا اس کو لانا چاہیے کیونکہ جب آپ کی پارلیمنٹ اگر آپ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے آئین سازی کا ادارہ ہے آئین میں ترمیم کر سکتا ہے آئین کو بدل سکتا ہے پارلیمنٹ تو اگر پارلیمنٹ نے جس چیز کی توصیح کر دیا ہے پارلیمنٹ نے جس سٹیپس کی ویلیڈیشن اس کو کر دیا ہے تو پھر یا تو آپ پہلے اس توصیح کو غیر کا آئینی قرار دیں اس پارلیمنٹ سے اور تو تھر مجارٹی کے ساتھ وہ پہلے ایک سٹیپ لیں اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں اس میں پارلیمنٹ نے ختم کر دیا سترمی آئینی ترمیم کو بھی اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ کیا ڈیسیزن آیا تھا چیف جسد درکشاد حسن خان کا ان دونوں کو انہیں نلکھائی کر دیا ہے اس میں پھر آگے اب آپ کا جو آٹیکل سکس کے اندر 2A بھی ایٹ کیا گیا اس کے اندر یہ کیا گیا اور پھر اگر آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں تو اس میں بھی لکھا گیا کہ انیس سو چھپن مارچ انیس سو چھپن کا حوالہ دیا گیا اس میں ہے آرٹیکل جو اس میں ٹویلو ہے اس بھی اس میں بھی ذکر دیا گیا 23 مارچ انیس سو چھپن ٹھیک ہے نا تو پھر تو آپ کو پھر اگر آپ یہی بات کرتے ہیں تو پھر آپ صرف اکتوبر بارہ اکتوبر کی طرف نہ جائیں پھر آپ کو جو ہے ماملہ بہت پیچھے جائے گا زیاللک صاحب جیعہ خان عیوب خان پھر سب کی طرف جانا چاہیے عدالتی فیصلے آتا عدالتی فیصلہ بھی ڈلیفائیڈ نہیں ہوا عدالتی فیصلہ بھی تک موجود ہے وہ اسی بیس پہ اسی بیس پہ آپ اس کو ایکزمٹیٹ پرار دے دیتے ہیں اس میں جب پارلیمنٹ نے اس ریسیزن کو بھی ڈلیفائیڈ کیا ہے اور سترہویں آئین درمی یہ آخر کی بات ہے اگر آپ بارہ اکتوبر کو بھی لے آتے ہیں تو بندہ تو یہی ہے نا یہی نہیں ہے دیکھیں کوٹ جو ہے نا وہ صرف فالو کرتی ہے اس درخواست کو اس کمیٹی کی فائنڈنگز کو جو اس کو بھیجی گئی ہے کوٹ کبھی بھی داہیں بائیں شاہ نہیں جاتی وہ اگزیکٹ تو دا پوائنٹ میں آپ کے پاس درخواست یہ لے کے آتا ہوں کہ جناب میرا یہ بٹن کسی نے توڑ دیا اور آپ کہیں گے نہیں آپ کے پاؤں کا ناخوہ نے کیوں ٹوٹا ہوا ہے کوٹ تو یہ نہیں میں سمجھنا جاتا ہوں اپنی معلومات کے لیے کہ ایک ملضمے کسی قتل کے الزام میں کوٹ گرفتار ہوتا ہے کوٹ میں پیش ہوتا ہے جب پیش ہوا کوٹ میں پتا چلتا ہے کہ اس نے دو سال پہلے بھی کوئی قتل کیا تھا تو وہ قتل نہیں چلے گا اس کا زمنی چلان پیش ہوگا بلکل ٹھیک ہے نا لیکن وہ بھی چلے گا نا اس کے لیے الگ سے دخواست آئے گی وہ انویسٹیگیٹر ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے اگر استخواستہ لے کر آئے گا تو اور استخواستہ نہیں لے کر آتا جس طرح بھی ہے اور جو وہ فریق معاملہ کھل سکتا تو ہے نا کھل تو سکتا ہے اگر جو مین فریق وہ استخواستہ کے طور پر آکے اکنیکشن دیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے حکومت کہتی ہے بارہ اکتوبر کے کیس کو نہیں ہے تو آ سکتا ہے خالد صاحب تین نومبر والا اب جعوید بھی ریپورٹ کرتے رہے ہیں کافی ارسائن کو ہو گیا تین نومبر کے بعد پی سی ہو ہوا یہ ہمارے آج کی جو عدلی آئے وہ ان میں سے اکثر ججز کو نظر بند کیا گیا محتل کیا گیا برطرف کیا گیا ڈوگر صاحب کی عدالت آگئی اس عدالت نے تو توسیق کی تھی تین نومبر والے اقدام کی آپ کو یاد ہوگا تو پھر اس کے اندر اب یہ بھی ایڈ کر دیا گیا کہ کوئی عدالت ایسی کسی فیصلے کی توسیق بھی نہیں کر سکے گی نہیں نہیں جو ڈوگر صاحب کی عدالت تھی توسیق کی تھی لگر پھر سپریم کورڈ نے اکتیس جولائے دوہزار نو والے ڈیسیزن میں اس فیصلے کو ختم کر دیا جب تین نومبر کی امرجنسی لگ رہی تھی تو اس دن شام کو ہی سات ججز نے بیٹھ کر ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہ کرے اور جو عمل درامت کرے گا وہ غیر آئینی کام کرے گا یہ دیا تھا اس فیصلے کی روشنی میں پھر جب دوبارہ عدلیہ بھال ہوئی تو انہوں نے اس تمام اقدامات کو پھر کہا کہ یہ سارے فارق کے فارق تو اسی طرح یعنی کہ سپریم کورڈ آلنکہ ایک بینج اس کو یہ توسیق کر چکی تھی لیکن سپریم کورڈ جب بڑا بیج بان اس کے بعد جب بڑا بیج بن جاتا ہے تو چھوٹے بینج کا فیصلہ ڈلین وائڈ کرا دیا جاتا ہے ہو گیا اسی طرح پارلیمنٹ ایک جو تھی سترمی ترمیم میں اس نے اس کو اس کو ویلیڈیٹ کیا لیکن اٹھارمی ترمیم میں پھر پارلیمنٹ نے دو تیائی اکسیت اس کو ختم کر دیا دیکھو یہ سارے معاملات بہت ٹیکنیکل اور بہت باریکی میں چل جائیں گے لیکن اس وقت بنیادی معاملہ یہ ہے کہ جو وفاق کی طرف سے درخواست آئی ہے وہ ایک فرد کے خلاف ہیں اور اس کے اندر دو چارجز ہیں کہ یہ جناب انہوں نے امرجنسی لگائی آئین کو معتل کیا اور انہوں نے جناب ججز کو گھروں میں نظر بند کیا یہ ان کا استخواستہ اس میں آپ نے جو سوال کیا حکومت کی نیک نیتی ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ایک سٹیپ فارورڈ آئے اب آپ دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ بارہ اکتوبر والے واقعے کے بھی موجودہ حکومت تھی فتاثرہ فریق تھی بلکل تین نومبر کو جو سارا واقعہ ہوا وہ تو چلو اس ٹیم وہ نہیں تھے اس میں جوڈیشری تھی جو فریق تھا وہ چینج ہوا اب جو بارہ اکتوبر کا اصل فریق تھا وہ تو اس چیز کو سامنے نہیں لیا میں نے مان لیا آپ کی بات کہ جی پارلیمنٹ کے جو سترویں ترمیم تھی اس کو نلنڈ وائیڈ قرار دیا گیا سارے ایک ٹاپ پارلیمنٹ ختم ہو گئے عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا جو فریق ہے وہ ہی نہیں لانا چاہتا نمبر ایک اور دوسری چیز ہے کہ اسی سے ہی نیک نیتی کا پتہ لگتا ہے حکومت کا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے جو وہ جنرل مشرف جو شریف فیملی کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا اس کو وہ کٹرے میں لانا چاہیں میاں نواز شریف صاحب اپنے الیکشن کمپین کے فوراں بعد یہ کہے گئے کہ جی میں جنرل صاحب کو جو ہے میں ماف کرتا ہوں ذاتی طور پر میری ان کے ساتھ کو ذاتی جگڑا نہیں ہے ہاں آئین کی خلاف ورزی کی ہے آئین کو انہوں نے روندہ ہے تو اس کی صدا ان کو جو قانون کہتا ہے آئین کے مطابع ان کو ملنی چاہیے انہوں نے ایک سٹیپ آرورڈ آئے دوسری نیک نیتی کا پتا ہے ان کا یہ لگتا ہے جس سے نہیں لگتا کہ ان کی نیت اچھی ہے وہ یہ کہ ابیٹرز کو اس میں شامل نہیں کیا جو انکواری کمیٹی ہے کیوں بھائی ایک عام مندے پہ مطلب میرے اوپر کوئی ایف آئیار آتی ہے سازشک میں برابر کے شریک ہیں معاملین ہیں اور پھر جو اس فیصلے کی اوپر عمل درامت کرواتے ہیں سر گزیڈو پاکستان میں صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف کمانڈرز گورنرز چیف مینسٹرز اور اس کے علاوہ وزیر آزم اور اس کے سب سے بڑی بات وہ پارلیمنٹ جو اس وقت موجود تھی یہ سارے لوگ اس میں آتے لیکن اس انکواری کمیٹی نے نہیں تین نور کے بعد پارلیمنٹ سے تو قرار ذات پاس ہوئی تھی اس کی حمایت میں آپ کو یاد ہوگا اسی پارلیمنٹ دیکھیں نا یہی تو کہہ رہے ہیں نا گواربیٹرز ہو گئے نا تو آج چودری سب جو ایک مجرم کیوں نہیں بنتے پھر آپ ایک بندے کو بنا رہے ہیں یہی بات ہے نا یہاں سے نیت نیت میں فطور یہی نظر آتا نیت میں فطور ہے آپ کو چھوڑ چاہتے ہو آپ اس کیس سے ذرا ہٹ کر ذرا براڈر ویو کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب ابھی حکومت بنی نہیں تھی ریزلٹس آنا شروع ہوئے تھے تو سعودی سفیر جا کے ان کو رائیورن میں ملے تھے انہوں نے مبارک بات دی تھی ان کو اور دو پیغامات دیئے تھے انہوں نے ایک یہ کہ جناب آپ کے ملک میں انرجی کرائیسز ہے بہت زیادہ آپ جیسے ہی بسم اللہ کر کے حکومت سنبھال لیں گے تو ہم آپ کو ڈیفر پیمنٹ کی اوپر کوئی پانچ سے چھے عرب ڈالر کا تیل دیں گے اگلے دو تین سالوں کے لیے اور اس کو پانچ سال تک ایکسٹینٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹونن کہا تھا کہ تھوڑی سی میربانی یہ کیجئے گا جب آپ پہلا دورہ کرنے آئیں گے نا سعودی عرب تو اس سے پہلے ایک جہاز ہم بجوائیں گے اس کو خالی مت بجوائیے گا واپس وہ میاں صاحب نے خالی بجوائ دیا تھا اور جب میاں صاحب پھر سعودی عرب دورے کرنے پر گئے تھے تو شاہ نے کہا کہ میں مصروف ہوں میں ملاقات نہیں کر سکتا اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی اور ریاستی تلقات میں پہلی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب یہاں سے حکومتی سربراہ گیا اور وہاں سے شاہ نے ملاقات سے مازد کر لی صحیح اور یہ خالیات وہاں سے لوٹے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ابھی ان کو چھ مینے ہو گئے حکومت کو تیل بھی نہیں مل رہا ان کو صرف پنجابی والا تیل دوسری ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب نہیں آپ نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی دوسرا میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پینڈی اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا وہ چیف جو بھی حالی کے اندر ازغر خان کیس کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے وہ تو بڑے پرانے ہو گئے تھے اس کے اندر تو بڑے پرانے لوگ ہو گئے تھے بابے ہو گئے تھے دنیا بھی بھول گی تھی انہوں نے ان کو ایک ٹائر میں نہیں لانے دیا آپ کے اس جنرل کے عدالتیں اس کے گھر جاتی ہیں اس کی سماعت کرنے آپ کہتے ہیں اس کو ہمجن ہے کہ غداری کا بندہ گلے میں ڈال کے لٹکا دیں کہ چرائے کے اندر اجیالہ جنرل میں تو لاکر دکھائے پھر جو ہے کہ اس کی زندگی تو کوئی خطرات ہویا دیکھیں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک سٹیپ ضرور ہوا کہ اٹلیس چلیں کسی نہ کسی کو کٹہرے میں تو لے کر فیصلہ جو بھی ہوتا ہے ہمیں عدالتوں کی کسی اوپر نیت نہیں شک کرنا چاہئے لیکن جو حالات ہیں سرکمسٹانسز اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی سطح کے اوپر حکومت اور سیاسی جماعتیں کہہ سکیں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ڈکٹیٹر کو کٹہرے میں لے کر آئے کیس آپ کمزور پیش کریں چلان آپ کا کمزور ہو استخاصہ کے دلائل کمزور ہو اور وہ رہا ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ پھر کہہ سکیں دیکھیں ہم نے تو کیا تھا لیکن اب کیا کریں فیصلہ انہوں نے یہ کر دیا ہمیشہ انہوں نے کالے کورٹ والوں نے یہی کام کیا ہے تو ہم بھی خوش وہ بھی خوش وہ باہر والے بھی خوش اور جناب اللہ اللہ کر کے جناب سیاست وہ آگے چلا دی رہے مجھے یہ سنیاروں نظر رہتا ہے لیکن اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو پنڈی والے ہیں ان کے اندر ایک کنسرن ضرور ہے کہ کہیں این وقت کی اوپر کچھ معاملات گھر بڑھ نہ ہو جائیں نہیں آپ کہیں کہ عدلیہ کے ثرو اس کو دیکھیں میں اس پہ بتا ساتھ تو عدلیہ میں رفٹ پڑ چکی ہے دیکھو ایک مٹے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں میں آپ کہتا ہوں کہ جناب یہ میرا کیس ہے اور اس کیس کے لیے جو مجھے قانونی اور شواہد چاہیے میں وہ ویک پیش کرتا ہوں اب آپ اپنے سے تو نہیں کہیں گے کہ فلانا کاغذ فلانا شواہد فلانا شواہد لے کر آئے میں کہتا ہوں اگر عدالت یہ کہے گی اس کے لیے کہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اندر کہا نا ہم نے ہم نے وفاق نے کہا نا کہ اس کے شواہد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ججز کو بند کیا تھا آپ نے رپورٹ کیا ہم نے رپورٹ کیا سب نے دیکھا کہ ججز گھر میں بند ہیں بچے بند ہیں اگر کا ایسے شواہد ہی نہیں ہے جو نظر بند ہوئے تھے ان میں سے کوئی جج آیا تھا اور وہ خود کہہ رہا ہوگا کہ شواہد ہی نہیں ہے تو عدالت کھاں سے خیصلہ دے گی اس کے خلاف حکومت کو آپ کیسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں جب چلیں حکومت کمزور کیس پیش کیا لیکن وہ ججز میں سے کوئی اٹھ کے آ سکتا تھا جو وقلہ جز کی جعوید بات کر رہا ان میں سے کوئی آ سکتا تھا وہ کیوں نہیں آئے میں یہ تو کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک وسیع تناظر کے اندر اس کو بین الہقوامی اور قومی اور ذرا ان اداروں کی طرف دیکھیں وہ وقیل اور ججز یہ کہہ کر اپنے آپ کو سائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہم اس میں داریک متاثر فریق نہیں تھے ہمیں ویاست کے جو کی مشنوری تھی انہوں نے نقص امن سے بچنے کے لیے ہمیں انہوں نے نظر بند کیا یا کے لیے حفاظتی تحویل میں لینا حفاظتی تحویل میں لینا لاکب روم کے پیچھے بٹھانے میں بڑا فرق ہے تو یہ بیس وکیلیں ظاہر ہیں انہوں نے ایک ٹیکنیکل پانٹس کا ہم نے تو خاردار تاریں لگا دی تھی کہ تاکہ کوئی حملہ نہ ہو جائے ان کو نقصار نہ پہنچے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے یہاں پہ استخواسہ کا رول آتا ہے کہ جناب اچھا انہوں نے یہ تقریر کی تھی یہ ویڈیو ہے یہ آرڈر ہے یہ تحریری حکم نامہ تھا یہ فلان افسر کہہ رہے ہیں ہاں جی مجھے فلانے کہا تھا آپ وہ چیزیں ہی نہیں لے کر آتے سر میں نے آپ کو پہلے بتا اور ریاست کہہ دیتی ہاں جی فاصلی اثار میں تھے اب جو گزرٹ آف پاکستان جاری ہوئی اس ٹھام جو گزرٹ آف پاکستان جاری ہوئی آئی پروکلیم امرجنسی فلان 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 جو لفظ لکھے ہوں اس میں گزرٹ آف پاکستان میں اس پہ ہی اس کے وکیل کہہ دیں گے کہ جی دیکھیں وہ تو ہمارے وزیرہ سے مجھے اوپر آئی تھی کیمنٹ نے اس وقت ہے پروپ کی پھر وہ اوپر آئی وزیرہ صدر کا کام کیا ہے اس ڈاکڑی کا کام ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں ٹائم وائک اور بریک کا ناظرین حضورتہ بریک تے بریک کا واپس ہے چی جہاں اہم شئیہ جہاں خدشوں پہ دیکھا رہا ہے شاید حکومت عدلیہ جہدرے جنرل مشرف کے کو صاحب ہیں آسان رسول دینڈ پی ہو جائے انہوں تیساں کا لینہ تو آسان کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین خالد صاحب جو پوری بیعت چلی ہے دیکھیں جو بارہ اکتوبر کا معاملہ ہے اس میں جو ڈیشری پہ بھی ظاہر ہے تھوڑا بہت اثر پڑا تھا لیکن اس وقت ہماری منتقب حکومت گئی جو دو تیائی اکثرت والی حکومت تھی اس وقت چاروں صوبائی حکومتیں محتل کی گئیں نیشنل اسیمبلی گئی صوبائی اسیمبلیاں گئیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سینیٹ کو بھی برطرف کر دیا گیا اس سے پہلے جنرل دیاء نے مارچلہ لگایا تو سینیٹ کام کرتا رہا تھا وہ یعنی کہ پورا ہمارا پارلیمانی نظام تلپٹ کر دیا گیا اس کا کوئی بھی فریادی بننے کے لیے تیار نہیں ہے بھی اس کے بعد موجود رہی صرف عدلیہ کے جو ہمارے محضرت جج سابان جنہوں نے پیسیو پہ علف نہیں لیا یا جن سے نہیں لیا گیا صرف وہ متاثر ہوئے تھے اس وقت اس امرجنسی سے وہ تو اپنا کیس لے آئے انہوں نے اس پر ڈیسیجن بھی دیئے اس ڈیسیجن پہ عمل درامت بھی کروایا جیسے ابھی جاوید نے کہا کہ چار توہین عدالت کی ایک درخواست بھی وزید عدم کے خلاف آگئی ہے تو آپ اس سمجھتے کہ وہ عدلیہ اس کو سیف پیسیج دے گی جنرل مشلق کو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عدلیہ سیف پیسیج دے گی یا نہیں دے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹھو سواحد لے کر ہی نہیں آتے میں آکے یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ میرا مومائل سومرہ صاحب نے توڑ دی ہے آپ کہتے ہیں دکھائیں جناب آپ کے تو یہ ثابت ہیں اچھا اب میں کہتا ہوں کہ جناب یہ اس کی جگہ ہے یہ یہ ہے بڑے ایسے کمزور سے کہ جس کے اوپر یہ ثابت نہ ہو رہا ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وفاقی حکومت نے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کون جج تھے جیسے شوکر صدیقی اور وہ لوگ تھے نا سارے ہی سارے کہ ان کو بھی مشرف تفتیش ہی نہیں ہے تفتیش ہی نہیں ہے یہ ثبوت ہی نہیں ملا جب ریٹن ڈاکیمنٹس موجود ہیں آپ کے پاس گذٹ آف پاکستان موجود ہے جیسے جاید بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر حقی سمری آئی تھی وہ تو بھئی آرمی چیف کی ایسے میں انہوں نے جاری کیا ہے اب یہ ہوگا کہ جب وہ پیش ہوگا تو پھر قصوری صاحب یا پیرزادہ صاحب یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اقدام ان کو پرائم منسٹر نے کیابنٹ نے گورنرز نے فلانے 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 یہ تمام کی سفارشات اور یہ تھی کہ جناب اس وقت ملکی ان حالات سے دو چار ہو رہا ہے اور آپ یہ کام کریں انہوں نے کہا اچھا میں کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی پوری پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا جو آئین سازی کا کام کرتی ہے اگر تو یہ چیز ہے کہ وہ مانے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا وہ تو مان رہا ہے وہ پھر یہ کہے گا کہ جناب اب وہ کہے گا اب انصاف کے تقاضی کے مطابق اگر سیاسی بصیرت کے تمام کے تمام یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو بینگ اپریزڈنٹ اپ پاکستان یا بینگ اپریزڈنٹ اپ پاکستان یہ جو سٹیچر تھا میرا میری یہ ذمہ داری بندی تھی میں یہ کر دوں میں نے کر دیا اور اگر انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی اقزام میں نے کیا تو یہ بھی یہ سازش میں معاملت قدر سارے شامل ہیں اور اگر آپ صرف ایک کو گنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بدنیتی بھی برکام کرنے ہیں نہیں تو برنہ سب کو بنائیں پھر ان کے گلے میں ہڈی پھنچ جائے گی کہ پھر جناب آپ اس وقت کے گورنرز کو بزراء اعلیٰ کو پوری پارلیمنٹ کو اور پھر آپ اس وقت کے آرمی چیف کو اس وقت کے جناب اگر وہ کہے گا مجھے تو بی جی آئی ایس آئی مجھے تو کور کمانڈرز ابھی بھی سرونگ ان میں سے کچھ لوگ ہیں تو آپ کس کس کو گلے میں نہ داریں گے سر اسی بیس پہ خالیزہ اسی بیس پہ نہیں چیف آف آرمی سٹاف نے کس کو آرڈرز کیے کور کمانڈرز کو نا آپ اس کے اندر عمل درامت بھی تو ہے نا جو شامل ہے معاملت کرے گا معاملت کرنے کے لئے سب سے پہلے ٹرپل ون برگیڈ موو ہوتا ہے نا تو ٹرپل ون برگیڈ کے بھی اس وقت کے سربراہ کو پوچھا جائے گا نا وہ بھی ابھی سرونگ ہے وہ بھی اب ذرا ہے اس میں ایک چیز سمجھا دوں نا آپ کو انگوائری کمیٹی نہیں جو رپورٹ دی اس میں صرف انہوں نے جو ذمہ دار ٹھرایا جنرل مشرف کو ابیٹر اس میں سے ختم ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے ڈی سی ان میں بھی صرف جنرل مشرف جنرل مشرف ہے ابیٹرز ختم ہو گیا ہے اب ابیٹرز اندہ لارجر اندہ لارجر انٹریسٹ آف اندہ لارجر انٹریسٹ آف یہ چیز یہاں پہ آکے ختم ہو جائے گی کیونکہ ابیٹرز میں بہت سے نام آئیں گے اگر ابیٹرز کو لے کر آو گے تو پروسس لنگتی ہو جائے گا ججز بھی تنگ ہو جائیں گے جو خصوصی کورٹ آنے ہوگے پھر یہ کیا ہوگا کوئی درمیانی راستہ پھر یہاں سے جو میری ایک ناکس حقل ہو کہہ رہی ہے کہ یہ ٹائپ فلانے کیا تھا یہ فلانے اس کو کہا تھا یہ فلانے اس کو کہا تھا ڈیٹس لمبی پڑتی جائے گی تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی اور معاملہ آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جائے گا اور اسی بیس کو بنا کر آپ کو پتا ہے شریف الدین پیزادہ کے بارے میں بار رونز کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ جادوگر ہے وہ اسی جادوگری کر کے آئے گا کہ ججوں کو بھی سمجھ نہیں آنی اس وقت کیونکہ جو موجودہ یہ تینوں ججیں شاید یہ اس کے چیمبر میں کام کر کے یا ان کے پاس ٹریننگ حاصل کر کے جا چکے ہوں تو آپ وکیل کی بھی حیثت دیکھیں وہ بھی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور ریس کرے گا لیکن جو بیس ہے وہ یہی ہے یہاں پہ آکے ختم ہوگی ایک تو ابیٹرز ہیں اگر سب کو پکڑ دے ہو تو بہت زیادہ ملک کے اندر ایک حالات خراب ہوں گے نہیں تو پھر جنرل مشرف کہے گا جادوگری اس وقت کیوں نہیں چلی جب پہلی بار چیم جسس کو ہٹایا گیا عودے سے پھر کیس چلا سپریم کورٹ میں بہالی ہوئی ہے جادوگری ہوئی سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں کون پیش ہوا تھا سریف الدین پیرسہ تھا پیش ہوا لیکن وہاں موو ایسی بن گئی اس وقت موو ایسی بن گئی پورے ملک کے اندر وکیل کہاں دے وکیل تو سو میں تھے باقی تو پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ اتنی بڑی مومنٹ چلے گی نہیں چلے گی نہیں عوام کا آپ پریشر نہیں سمجھتے میڈیا کا عوام کا نہیں ہوگا پیچھے سیاسی پارٹی ہوا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اب بات کر رہے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ شہرہ دستور کی اوپر باہر پانچ ہزار بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے شہرہ دستور کی اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہر شہر کے بڑی شہرہ کی اوپر لوگ سڑک کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں سر اور بڑی بات ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں جو جنون نے اس وقت قرارداد موو کی تھی وہ کیسے مطلب آپ سوچیں ان لوگوں کو اگر آپ کریں موجودہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں تو کس طرح کیسے ان کو ہاتھ ڈالے گا کوئی موجودہ کیابنٹ میں موجود ہے وزیر قانون اس وقت کے کس وقت وزیر قانون کے اصطور بند ہے چودری امیر اسے جو سابق سپیکر تھے آج مجھے سپریم کورٹ میں ملے میں نے کہا جی آپ اپیٹرز میں شامل نہیں کہتا ہے جو میٹر سبجیڈس ہے میں بات نہیں کرتا میں نے کہا آپ بتائیں نا آپ نے اس وقت جو قرارداد جملہ کہتے ہیں نا وہ پاس ہونے والا the eyes have it the eyes have it آپ نے کہا تھا میں نے کہا اس کو کہنا تو بات کی بات ہے پہلے پیش کیسے کرنے دی وہ سپیکر جاہرے رولز ریلیکس ہوئے تھے میں خود اس کا آئیوٹ نے سو رولز ریلیکس ہوئے اور اس کے بعد سارا کچھ پیش ہوا لیکن ایک چیز اب وہ بھی پھسے اب ابیٹرز میں ساری چیز آپ کے خلاف درخواست دیتا ہوں ساتھ میں کہتا ہوں جی فلاں بندہ ہے ساتھ میں اس کے ساتھ دس نامعلوم بننے دیں نامعلوم میں کسی بھی بکڑ لو یہ تو عام ہے اور اس کیس میں انویسٹی گیٹر کا کام ہے انویسٹی گیٹر جس کا میٹی نے کیا نا اس کو جو متعلقہ لوگ تھے جو میری انفارمیشن ہے وہ لوگ ہی نہیں ملے اس کے ساتھ اگر وہ بیچارے ان کو گھر بھی فون کرتے تھے تو ان کے گھر والے کہتے تھے اگر آئندہ تم لوگوں نے ادھر فون کی ہے ہم آپ کو دیکھ کریں گے تو پھر ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا کہ وہ ان لوگوں کے پاس بیانی نہیں کلمت کر سکے اسٹیڈمنٹ نہیں لے سکے جنرل مشرف نے ان کو اسٹیڈمنٹ دینے کے لئے تین چار بار مجبور کیا کہ جی میں بیمار ہوں میں نہیں کر سکتا میری فلاں چیز ہے یہ آن ریکارڈ ہی ہے تو اخبارات میں بھی چیزیں چھپی ہیں تو ان دمام کیسز کے اندر بھی جس طرح سے پروسیکیٹر وہاں پہ جاتے تھے ان کو پہلے ایک بیٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا تھا کتنی دیر وہاں بیٹھے رہتے تھے اور پھر ان کا جو سٹاف جو ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا اور اس کے بعد پھر ملاتات ہوئی ہے سر ان سے پہلے ایزنسیوں کے لوگ بیٹھے تھے یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ کیس تو جب ان کے ریائش جاتے باہر چلے گا اس وقت تو ظاہر ہے وہ صورتحال تو نہیں رہے گی پھر کانسٹوڈیشن ایوینیو بند ہوگا جس دن مشرف صاحب آئیں گے وفا کی شرحی عدالت کے اس خصوصی عدالت کے کمرے میں کانسٹوڈیشن ایوین بند ہوگا وکلا تو موجود ہوں گے میڈیا ہوگا وکلا ہوگا لیکن اوپن کورٹ میں اگر نہیں ہوتا تو وکلا بھی نہیں ہوں گے اگر ان کیمرہ ہیرنگ ہو جاتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کون سی اوپن تھی وہ بھی ان کیمرہ دی لیکن آپ شارعہ دستور دیکھیں لیکن اس وقت سیناریو چینج تھا اس وقت حالات چینج تھے اس وقت حالات وہ نہیں ہے اس وقت لوگ مشرف سے تنگ تھے اس کے جھوٹ زبانی سے اس کے آئین کی کل ادم قرار دینے کے اقدامات سے تنگ تھے اب لوگ ان چیزوں سے تنگ نہیں ہیں لوگ اگر وہاں آ سکتے ہیں تو جو آلو پیاز اور ٹماتر کے قیمت ہیں جہاں پہنچی ہیں اس میں شاید آجیں ہاں موسٹ پابولی کہ وکیل آ جائیں جو جسے ہم بار رومز کے اندر ایک تحریکی وکیل اور غیر تحریکی وکیل ہیں ان میں سے کوئی ڈیفرنشیٹ کر کے کوئی شاید آ جائے لیکن اب وکلا بھی سمجھئے عدلیہ والی جو تحریک تھی عدلیہ بالی والی اس میں شروع میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے وکلا ہوتے سے زیادہ تر میڈیا دی وکلا کا آستہ آستہ سنیکل ہو تھے لیکن مجھے اس کیس کے اندر اتنا عوامی رد عمل یا عوامی جو مومنٹ ہے یا تحریک ہے وہ نظر نہیں آ رہی وکیل یقیناً آئیں گے وکیلوں کا نہیں چیز جسے عدلیہ بالی میں عوام نظر آیا تھا آپ کو اشارہ ہے دستور پر اتنے شروع میں نہیں ادھر وکیل ہوتے تھے نا لیکن پھر سیاسی جماعتیں آنا شروع ہو گئی سیاسی جماعتیں آنا شروع ہی تو ادھر سیاسی جماعتوں کی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت اس پارلیمنٹ میں موجود تھی وہ جا رہی تھی مشرف کے خلاف اب یہ اس چیز میں نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کے ایبیٹر موجود ہیں اس کے اندر اب سیاسی جماعتیں بھی بٹی ہوئی ہیں نا ہر سیاسی جماعت کے اندر تو اس دور کے وزیر اور وہ شامل ہیں جو پولیسی سازی میں شامل ہیں جو ان کے منشور سازی میں شامل ہیں نہیں خیر وہ تو آگے چل کے پتا جالے گا لیکن اوورال ایک اچھا اسٹریپ ہے یہ موجود حکومت کا کہ نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ اپریشیٹ آپ ضرور کریں اس کو کہاں جی ایک اچھا اقدام ہے لیکن اگر آپ نے اقدام اٹھایا ہے تو پھر کسی کو تھوڑا سی سزا مل اس کے کیئے کہ سزا ضرور ملنی چاہیے آپ یہ نہ کریں کہ کسی کو کٹیرے دکھلا کر اس کے بعد پھر آپ آتھ کھینچنے اچھا یار ہونٹ تو دوڑ جا یہ چیز اس میں نہیں ہے ول تو ہے لیکن وے نہیں ہے میں آپ کو لکھے بتا رہتا ہوں امید مکھے نتی نظر رہے چاہیے تھا کہ تھا کوئی کہ مانوے کے سزا یعنی جو اندر وقت میں مستقبل میں کو بوٹن وڈا بوٹا پائے اندر لانگ بوٹا پائے اندر اشارہ دستور کیونکہ اس کو سزا دینے کے بعد آپ اس کو اگر سزا دیں گے تو آپ کا باتہ جمہوریت کا سسٹم دوبارہ ڈیڈیل ہو سکتا ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا خالد جمیل صاحب ناظرین پینلسٹیو گالیوں تاہمودیوں خط شاہیے پیاری خاریہ بن جنت شاید انہیں کیس میں جنرل مشرف کے کا سزا نہ ملی سکے جنہیں سزا ملن دی تو جمہوریت دیریل تھیڑنے جب کچھو آئے آگے حالو دیسو تا عدالت دی کاروائی کیا تھے لے جنرل مشرف کے کا سزا اچھے تھی نتیجہ اچھے حکومت جو کردار مجبوی طور تو کیڑو سو رہے انہیں سبنی سوالیں جواب تلے ملن دا جنرل یہ کاروائی شروع تھی اندر پروگرام تھی اتاراجے کرنے دو اجازت اللہ واہی